اور انگزیب سال بر حکومت سمالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامعہ مسجد میں ترابی پڑھاتے تھے اور کیسے حافظ بنے اور وہ بات بول کے پوری کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے جو نہیں سنے ان تک پہنچے میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے ماں سے بھی کہتا ہوں جنتی بننا ہے موقع ہے اپنے بچوں کو عالم حافظ بناو آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ اور انگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے حافظ قرآن بنے تو اور انگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر یعنی شاہ جہاں کو کس کو صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کیا وہ گئے اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم صاحب عالم ظل الہی تاریخ میں ان کے القابات ہیں بڑا بادشاہ بڑا بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تحجد نہیں چھوٹی اس شخص شاہ جہاں تحجد گزار بادشاہ گزرائے کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی شاہ جہاں جس سے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی بادشاہوں سے بدگمان کرا دی تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں بچے آئے دادا جانا سلام علیکم ہاں بیٹا سلام عید ہے آج نئی دادا عید نہیں ہے لیکن ات سے بڑا دن ہے کہا کیا ات سے بڑا دن ہے تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا ہم نے حفظ کر لیا کہا چلو باگو یہ آسو اور دادا جی حفظ کیا نا کہا ہاں اسی لئے بغا رہا ہوں کہا کیوں اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حفظ قرآن ہوتا بچے گئے اببا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا میں بھی آج سے حفظ قرآن بنوں گا اور حکومت سمالتے ہوئے صرف چھے مہینے میں اور انگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا